نمشکار میں ہوں اکرشن اپل رسمیں آپ یہ سیدھی تصویری دیکھ رہے ہیں کرنال سے کرنال کے انڈیا رائی میں آج دیش کی مہا مہم راشتر پتی دروپ دی مرمو پہنچنے والی ہیں دس پچکر پچپن منٹ پر ان کا ہیلیکاپٹر انڈیا رائی کے اندر بنے ہی ہیلیپیڈ کے اندر لینڈ کرے گا بھارتی وائیس ہے نا کہ ہیلیکاپٹر میں جو دروپ دی مرمو ہے راشتر پتی ہیں بھارت کی وہ آج کرنال پہنچ رہی ہیں راشتر پتی بننے کے بعد ان کا پہلا کرنال کا دورہ ہے اور کرنال میں جو کرنال کے ودھائک ہے ہریانہ کے مکھے منٹری ہے منوہر لال کھٹر وہ ان کا سواگت کریں گے اس کے مدے نظر آپ کو بتا دے گی آج کا جو کارکرم ہے اس کے مدے نظر لگ بگ تیرہ سو پولیس کرمچاریوں کی تیناتی پورے ہریانہ سے کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ لگ بگ 21 انسپیکٹر 19 جو ڈی ایس پیز ہیں دو ایس پی اور تین ایس پی کی جو ڈیوٹی ہے وہ بھی لگائی گئی ہے تاکہ جو کارکرم ہے اس کی سرکشہ ویوستہ میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ رہے فیلال کرنال کے انڈی آ رہی چونک پر آپ دیکھ سکتے ہیں احتیاطن حالانکہ جو تین راستے ہیں ان کو بند کیا گیا لیکن انڈی آ رہی کا جو چونک ہے فیلال وہ چل رہا ہے کیونکہ جب گورنر آ جائیں گے انڈی آ رہی چونک سے کسی بھی کارن سے نکلنا چاہتے ہیں تو لگ بگ دس بجے کے بعد جو یہ راستہ ہے یہ بند ہو سکتا ہے اس لیے دوسرے راستوں کو ایلٹرنیٹی ویوز کو آپ لے سکتے ہیں کرنال کا جو بلڑی بائی پاس ہے وہاں سے فیلال جو انٹری ہے وہ بین کر دی گئی ہے ایکزٹ فیلال چل رہی ہے آپ یہاں سے باہر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں لیکن انٹری فیلال بند کر دی گئی ہے اگر کوئی بلڑی بائی پاس سے کرنال میں آنا چاہتا ہے اسی طرح سے جو آئی ٹی آئی چونک ہے یہاں سے بھی ایکزٹ فیلال ہو رہا ہے لیکن انٹریز کو بند کیا گیا ہے تاکہ سرکشہ ویوستہ پوری طرح سے سمحالی جا سکے اور تیسرا جو راستہ ہے وہ امبیڑ کر چونک کا ہے جہاں سے اگر آپ انڈیا رہی کی طرف آتے ہیں تو فیلال اس راستے کو چلایا گیا ہے لیکن دس بجے کے آس پاس یہ راستہ بھی پوری طرح سے بند کر دیا جائے گا جب ہریانہ کے جو گورنر ہے منگارو دتر ہے وہ پہنچ جائیں گے مکہ منتری منوہر لال کٹر اس کارکرم میں پہنچ جائیں گے آپ کو بتا دے کہ دو کیندری منتری بھی اس کارکرم میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں کرنال جلے کے جو پانچوں ویدھائک ہیں مکہ منتری منوہر لال کٹر کو ملا کر وہ بھی یہاں پر پہنچیں گے لگائی گئی ہے ڈی آرائی کے اندر آج سرکشہ ویوستہ کے کافی سکت جو پربند ہے وہ کیے گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ ڈی آرائی کے اندر آج پانسو بیالیس جو گریجویٹ سے ان کو ڈگریہ بانٹی جانی ہے انیس وان جو دکشان سمارو ہے وہ ڈی آرائی میں منایا جا رہا ہے اور لگ بگ ساڑھے بارہ بجے یہ کارکرم ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو راشترپتی دروپ دی مرمو ہے وہ چلے جائیں گی حصار اور وہاں پر بھی اسی طرح کا جو کارکرم ہے وہاں کی یونیورسٹی میں جو پچیسوہ دکشانت سمارو کیا جائے گا اس میں جو ڈگریہ ہیں وہ وہاں پر بھی اسی طرح سے گریجویٹس کو ان کی ہاتھوں سے دلوائی جائیں گی میری آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہریانہ بھر کے جو پولیس کرمچاری ہیں فیلال جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ یہاں پر لگائی گئی ہے تمام طرح کے جو پولیس کرمچاری ہیں ہتھیاروں سے لیس ہو کر بھی یہاں پر ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ لگائی گئی ہے تاکہ کسی بھی طرح کا جو سرکشہ ویوستہ ہے اس میں کسی طرح کا جو کمپرومائز ہے وہ نہ ہو سکے کرنال میں انڈی آرائی کے اندر آپ کو بتا دیں کہ آج دس بج کر پچپن منٹ پر جو درابدی مرمو ہے وہ پہن جائیں گی اور اس کے بعد جو یہ کارکرم ہے لگ بگ ایک گھنٹے پینتیس منٹ تک جو یہ کارکرم ہے وہ یہاں پر چلے گا انڈی آرائی چونک پر جو راستے ہیں ان کو بند کرنے کے لیے جو بیری گیٹ سے وہ پہنچ گئے تھوڑی دیر میں دس بجے کے آس پس بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ راستہ ہے اس سے بند کیا جا سکتا ہے جب ہریانہ کے جو گورنر ہے بنگارو دتر ہے وہ یہاں پر پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد ایک ایک کر کر جو کیندری منٹری ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں گے ہریانہ کے مکہ منٹری منوہر لال خٹر خود سواگت کریں گے راشترپتی درابدی مرمو کا اور اس کے بعد جو یہ کارکرم ہے وہ یہاں پر شروع ہو جائے گا میری آپ سبھی ساہی پیل اس ویڈے کو دیکھیں بھی اس سے شیئر بھی کریں اور اگر آپ ان راستوں سے نکلنے والے ہیں جو تین راستے میں نے آپ کو بتائے ہیں بلڑی بائی پاس انڈی آرائی چونک اور امبیڈ کر چونک اگر آپ بھی وہاں سے نکلنے والے ہیں تو اپنے دوسرے راستے کو آپ الٹرنیٹیو میں ضرور شامل کریں کیونکہ تھوڑی دیر بعد اگر یہ راستے بند ہو جائیں گے تو ظاہر طور پر آپ کو دکت آئے گی کیونکہ لیکن بات دیش کی راشترپتی کی ہے تو ان کی سرکشہ سے کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہ ہو اس لیے پولیس نے پہلے ہی کل ہی آپ کو بتا دے کہ جو ہریانہ کے ڈی جی پی ہیں پی کے اگر وال سی آئی ڈی کے جو اے ڈی جی ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی آلوک کمار مطل ہیں انہوں نے بھی یہ بات کلیر کر دی تھی کہ جو راستے ہیں ان کو بند کیا جائے گا پریس نوٹ کے ذریعے بھی لوگوں کو یہ جانکاری دے دی گئی تھی تاکہ لوگوں کو کسی طرح کی کوئی دکت کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہلے پہنچے آپ تک